اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ لوگ میں پروفیسر جام خالد حسین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے سیکنڈیر بیالوجی میں سے کچھ ڈاپک ڈسکس کرنے اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر سٹارٹ کریں آپ سے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والے لیکچرز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اس ویڈیو میں ہم نے بیو سفیر کے متعلق بات کرنی ہے بیو سفیر is a thin layer of earth in which all living organisms exist بیو سفیر ارتھ کا وہ thin part ہے جس میں تمام زندہ جاندار exist کرتے ہیں پائے جاتے ہیں organism within the بیو سفیر not only adopt themselves to the environment but also interact to modify and control the physical and chemical condition of بیو سفیر organism نہ صرف اپنے آپ کو adopt کرتے ہیں کہ وہ environment میں رہنے کی قابل ہو سکیں but اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو modify کرتے ہیں اپنے آپ کو modify کرنے کے ساتھ ساتھ environment کی physical اور chemical condition کو بھی modify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ حد تک وہ ان کے لیے suitable ہو جائیں an organism lives in a habitat ایک جو organism ہوتا ہے وہ خاص جگہ پہ رہتے ہیں جسے ہم habitat an organism respond to a variety of environmental factors ایک جو جاندار ہوتا ہے وہ environment میں موجود variety of factor کے ساتھ interact کرتا ہے اور ان کو respond کرتا ہے and only when all of them are within the range of tolerance it can inhabit a location the actual location of place where an organism lives is called habitat اب environment میں کیونکہ کافی سارے factors ہیں تو animal اس جگہ کو اس place کو select کرتا ہے جس میں موجود تمام factor اس کی range of tolerance میں آج ہیں یعنی وہ جو factor ہیں اس environment میں وہ اس کی tolerable range میں ہوں تاکہ وہ ان تمام factor کو برداشت کر سکے ان کو سہ پائے تو جس جگہ میں وہ یہ تمام condition اس کی tolerance میں آ جائیں گی اس کے tolerance level کے اندر ہوں گی within the tolerance boundary ہوں گی اس جگہ پہ رہنے لگ جائے گا تو جس جگہ پہ وہ رہے گا actual جو location ہے place where an organism lives اس کو ہم پھر habitat کا نام دیتے ہیں in 1917 جوسف گرینل an american ornithologist first proposed the term nice in ecology انیس سو سترہ میں american scientist جس کا نام جوسف گرینل تھا اس نے first time nice جو term ہے وہ مطارف کرائی habitat on a nice closely related ہے nice کیا ہے جی is defined as ultimate distributional unit in which a species is restrained by the limitation of its physical structures and its physiology ultimate ultimate distributional unit ہے یعنی تقسیم کا ultimate unit ہے جس میں ایک species محدود رہتی ہے restrained رہتی ہے محدود رہتی ہے کس کی بدولت by the limitation of its physical structure and its physiology دیکھیں جی ہماری جو structure's ہیں body structure's ہیں مطلب چاہے ہم آہ آہ انسان ہیں animals ہیں یا باقی جو plants ہیں تمام کی آہ اندر ایک خاص physiology ہے اور ہر جاندار کے اندر خاص structures ہیں یہ ہماری structures ان تمام structure اور ہماری physiology ہماری body functions کے ایک خاص limitations یعنی ان کی boundary ہیں ان کی limits ہیں ان limits کے اندر اندر جاندار اپنی ان تمام structure اور physiology کی limits کو دیکھتے ہوئے ایک خاص جگہ پہ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نائش چارلیس الٹن نے consider کہ نائش as the basic role of an organism in the community what does it in and for the living community چارلیس الٹن جو کہ scientist اور نیتھولوجس اس نے کو ایک اور طریقے سے define کیا اس نے کہا کہ یہ basic role ہے جاندار کا community میں what does in وہ community میں کیا کرتا ہے and for living community وہ community میں کیا کرتا ہے اور زندہ جانداروں کے لیے اس کا کیا role ہے اس relationship to its food and enemies اس کا اپنی food اور enemies کی طرف کیسا تعلق ہے in other word اس نے دوسرے لفظوں میں species کی جو نائش ہے اس نے کہا کہ اس پیشیز کا اکوپیشن ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں فردر تو اس نے کہا کہ یعنی نائش سے مراد کسی بھی جاندار کی پروفیشن یا جوب ہے اکو سسٹم ار کمپوز اف آرگنیزم ویڈ جو ویڈ ویڈ آف لائف تو کیونکہ ہر جاندار کی خاص جوب یا پروفیشن آئے نائش کے مطابق نائش کے قارنگ تو اس کے مطلب ہے ایک ایکو سسٹم میں کیونکہ کافی سارے جاندار ہیں تو اس میں کافی ساری جوب یا لائف رکھنے والے جاندار پائے جاتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر پارٹیکلرلی کنسرن ویڈ در رول آف پارٹیکل سپیشی ویڈ ایکو سسٹم انکلوڈ آل اسپیکٹ آف ایٹس انٹریکشن ویڈ طلب جو ایکو سسٹم رہ رہی ہے اس کے خاص فیڈنگ سٹائل ہوتا ہے اس کا خاص ایک پریڈیشن سٹائل ہوتا ہے اس کے خاص ایک رہنے کا سٹائل ہوتا ہے اس کے طلب اپنے جنگ ونس کریئر کرنے کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کی نائش میں آتی تو اس کے علاوہ all aspects of interaction with the living and non living تو یہ living کے ساتھ interaction جو ہوگا وہ بھی اور non living environment یعنی physical component یعنی abertic component کے ساتھ بھی جو ان کا behavior ہوگا جو اس کا reaction ہوگا living or non living part of ecosystem کے ساتھ وہ نائش میں include ہوگا نائش is defined as the role influence تو نائش کو ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ ایک species کا role ہے جو کہ وہ community میں کرتی ہے جس میں behavior ردعمل response behavior اور influence دونوں شامل ہیں ecological نائش with habitat also specifies how the organism gets its supply of energy and material for example organism predator prey and competitor as well as its behavior and interaction ecological نائش میں ایک جاندار specify کرتا ہے کہ جو جاندار ہے وہ اپنی energy اور supply of material ہے وہ کیسے لے گا for example organisms predator prey and competitor ایک جاندار ہوتا ہے اور prey بھی ہوتا ہے مطلب وہ کسی اور جاندار کو as a food بھی use کر رہا ہے اور اس کے سپیشیز کے باقی member وہ اس کے ساتھ compete بھی کر رہے اس سپیشیز کے بھی ہو سکتے ہیں others کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ compete کریں گے تو اس کا behavior اور اس کے interaction یہ سارے کو ہم شامل کرتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ element سے نائش کے اس جاندار کی نائش کے اس کے بعد نائش include all the physical factor of the environment necessary for survival such as range of temperature amount of humidity pH of water and soil اس میں نائش میں جانداروں کا جو interaction تھا physical اور abatic physical abatic اور living یعنی abatic component کے ساتھ ساتھ ہم abatic component کی کچھ limits اس کی range بھی دیکھیں گے دیکھتے ہیں جس تیمپریچر کی خاص range ہوتی ہے amount of humidity pH of water or soil وغیرہ یہ بھی ہم نائش میں include کرتے اس کے بعد ہے types of ecology دو types ہیں artycology and sin ecology ecology is the study of relationship of living organism to their environment ecology جانداروں کا relationship ہے ان کے اپنے محول کے ساتھ when you are starting a single population relationship to its environment it will be called as artycology جب آپ ایک population کا relationship اس کے محول کے ساتھ study کر رہے یہ artycology میں include ہوگا یہ مطلب آپ artycology study کر رہے artycology اس study کر for example when you are starting 50 to 100 plants of soybean in order to know the effect of water pollution on their growth and yield you are starting the single or one population of soybean plant these studies will be included in artycology so کہتا جب آپ پچاس سے 100 جو soybean plant ہیں water pollution کا effect دیکھ رہے ہیں on growth and yield پر then آپ single بعد second type is cynicology cynicology growth responses of individual plant to their environment are complex factors کہتا ہے individual plants growth response check کرنا environment سے complex factor one factor can aggravate the other factor ایک factor دوسرے factor aggravate کر دیتا اس کی شدد بڑھا سکتا ہے for example یہاں پہ ایک بہترین example ہے ہمارے پاس جب سوائل میں water deficiency ہے مطلب سوائل dry ہو رہی ہے پانی کھیت کو نہیں لگ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر nitrogen کی بھی deficiency ہے تو اس سے growth بہت زیادہ متاثر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ growth کے ساتھ ساتھ plant کی death کے chance زیادہ ہیں plant wilt زیادہ ہو جائیں کیونکہ ایک فیکٹر نے دوسرے کو بڑھا دیا ہاں اگر nitrogen optimum amount available ہے سوائل میں then اگر water deficiency ہو جاتی ہے کچھ دن تک دو چار پائنٹ دن تک تو پلانٹ اس کو survive کر جائیں گے پلانٹ اس کو برداشت کر جائیں گے these فیکٹر interact with one another تو یہ فیکٹر کیونکہ دوسرے ساتھ interact کرتے اس وجہ سے یہ دوسرے کو gheromate کرتے جس طرح ہم نے example دی ہے complexity of environment depend upon the combination of various factors تو complexity environment میں کیوں آ رہی ہے کیونکہ کفسر factor ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے ہے gheromate کر جاتے study of relationship of different communities یعنی group ان کا environment کے ساتھ تعلق ان کا environment کے ساتھ interaction study کر رہے ہیں تو یہ آپ sin ecology یعنی community ecology study کر رہے اس کے مطلب sin ecology جو ہے اس کا دوسرا نام community ecology بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور articology کا دوسرا نام population ecology بھی رکھ سکتے ہیں when you study only one population at place in an environment it will be articology کہتا ہے جب آپ different populations study کر رہے ہیں چاہے different part of environment different areas میں then you are studying articology کیونکہ آپ ایک جگہ پر ایک time میں ایک population کو study کر رہے اس لیے but when you see all these population at the same time it will be sin ecology but اگر کافی ساری populations ہیں دو تین چار ایک جگہ پہ کٹھے آپ study کر رہے ہیں ایک ہی جگہ ایک time میں تو یہ آپ سین ecology یعنی community college study کر رہے ہیں تو ان سین ecology میں آپ نے کیا دیکھنا آپ جب آپ جب آپ سین ecology کر رہے ہیں تو اس میں آپ کن aspects کو دھیان دیتے ہیں کن aspects پہ غور کر تے ہیں origin اس community کا region اس structure اس کی composition یعنی origin کی کبھی arise ہوئی اس structure میں کیا 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 ہے کون سے پلانٹ ہیں کون سے animals ہیں اور composition میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں structure دیکھتے ہیں simple ہے complex ہے composition دیکھتے ہیں کون کون سے جان دار کتنی تعداد میں یہ ساری چیزیں consider کی جاتی ہیں you have to consider the history of community and also its dynamics because community is not a fixed entity community جو ہے dynamic ہوتی ہے کبھی بھی fixed نہیں رہتی but different changes are going to occur at different time different changes occur ہو رہی ہیں different time while studying community across we come across three level of integration individual population and community جب آپ community study کر رہے ہیں اس وقت اس سے پہلے آپ individual level study کر چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے population بھی study اس کے بعد population study کر چکے ہوتے ہیں اور finally آپ community study کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آج کی lecture کرتا ہے dear students آپ کوئی بھی question ہو آپ نے comment section میں کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ